اسلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی سوادشت مٹھائی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ایک کڑھائی میں ہم نے ایک لیٹر دودھ لے لیا ہے اور ایک لیٹر دودھ کا ہم نے پنیر بنا کے ریڈی کر لیا تھا اس کو ہم باریک گھس لیں گے اور دودھ کو اچھے سے اُبال لیں گے اچھے طرح سے اُبالنا ہے یہ جب تک آدھا نہیں ہو جاتا دودھ تب تک ہمیں اسے پکاتے رہنا ہے اور پھر جو پنیر ہم نے گھس لیا ہے وہ اس دودھ میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے پکاتے رہنا ہے تب تک پکانا ہے تب تک یہ اس کا جو پانی ہے وہ سوک نہیں جاتا اور اس میں آدھا کپ شوگر اٹ کر دیا ہم نے اور اس کا پانی چھوٹتا ہے شوگر ڈالنے کے ٹائم پر اس کو بھی اچھے سے پکنی دیں گے اور یہاں دو سے تین چمچ ہم نے پانی لے لیا ہے اور اس میں دو چھٹکی بھر کیسر ڈال دیں گے اور پینچ آپ چاہے تو فوڈ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو اس میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے پکاتے رہنا ہے تب تک پکانا ہے تب تک اس کا پانی سوک نہیں جاتا اور اب اس میں ہم ایک سکریٹ انگریڈین یوز کریں گے جو کہیں موٹی والی سوچی آپ چاہے تو بارک والی سوچی بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں ہم نے دو چمچ بڑے والی سائز کے سوچی یوز کی ہے اور اس کو اب تھنڈا کر لیں گے ایک باول میں نکال کے اور پستہ ڈال دیں گے آپ چاہے تو کوئی بھی نٹس یوز کر سکتے ہیں اور بس یہ ریڈی ہے اور اس کے ہم گولے بنا لیں گے یہ بہت ہی سوادس مٹھائی بن کے ریڈی ہوئی ہے اور بہت ہی کم سامان سے بن کے ریڈی ہوتی ہے بس اس کے ہم پلیٹنگ کر لیں گے اور یہاں ہمارے پاس فوڈ کلر ہے اس کا بس اس پہ بون لگانا ہے اور کیسر سے گانیشنگ کرنا ہے بس اللہ حافظ بس اللہ حافظ